موسیقی دراما سیریل میرے پاس تم ہو کا دوسرا حصہ آ سکتا ہے خلیلو رحمان کمر نامر مسنف خلیلو رحمان کمر کا کہنا ہے کہ شہرہ فاق دراما میرے پاس تم ہو کا دوسرا حصہ آ سکتا ہے نامر مسنف خلیلو رحمان کمر نے نیڈر ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا آخر کسی مداہوں کے جذباتی منظر دیکھیں بھلا نہیں سکتا کوشش کروں گا پھر ایسی کوئی شاندار چیز تفلیق ہو جائے اور اللہ ہماری مدد کرے کہ ایسا ہی کوئی شہکار دراما بنانے میں کامیاب ہو جائیں ایک سوال کے جواب میں ان کا مزید کہنا تھا کہ ویسے کبھی آج تک سیکوال نہیں لکھا لیکن میرے پاس تم ہو کا سیکوال آ سکتا ہے درامے کی مقبولیت کے حوالے سے خلیلو رحمان کمر کا کہنا تھا کہ ایسی عزتیں کم ہی ملتی ہیں ہم نے صرف پوری دیانت دارے سے محنت کی ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ عورت کی حیاء کا ایک تالہ ہے جو صرف ایک ہی چابی سے کھلتا ہے اور جب کوئی تالہ ایک سے زیادہ چابیوں سے کھلنے لگے تو ہم اسے گھر سے بھر اٹھا کر پھینک دیتے ہیں انہوں نے مردوں کی حیاء کے حوالے سے کہا کہ حیاء مرد عورت سے ہی سیکھتا ہے عورت ہی حیاء کا ممبا ہے ہم تو صرف سیکھنے والے ہیں جتنی حیاء کی شرط عورت پر لاغو ہے تو میرا ایمان ہے اتنی شرط مرد پر بھی لاغو ہوتی ہے حیاء رہے کہ پاکستانی تاریخ کے مقبول ترین راہ میں میرے پاس تم ہو دانش کے انتقال کے ساتھ ہی افتام فضیر ہوا ہے اور عاملی مقبولیت کے باعث میرے پاس تم ہو کی آخری کس ملک بھر کے بڑے سینما گھروں کی زیمت گنا آخری کس نشر ہوتے ہی سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی چند ونٹوں میں ہی ڈرامے کی آخری کس کا ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا اور لمحوں میں ہزاروں ٹویٹس کی گئی واضح ہے یہ میرے پاس تم ہو ڈراما اپنے منفرد موضوع اور ڈالوکس کی وجہ سے عوام میں مقبولیت کا حامل ہوا آئیزہ ہان ہرامانی مائیو سید اردنان صدیقی کی جاندار اداکاری نے ڈرامے کو چار چاند دکھا دیئے مائیو سید